بہت ہی مزے کہ یہ لڈو بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہیں تو بنائیے گا ضرور ٹرائی ضرور کیجئے گا ونٹر سپیشل ہیں بچوں کے آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں آپ گار کے بزرگ جو ہیں انہیں دے سکتے ہیں ہر ایک کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہیں تو چلیں ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا جائے گا اسلام علیکم ریسپی کے لئے مجھے چاہیے دو کپ مکئی کا آٹا آٹا آپ لوگوں نے لینا ہے مریک پیسہ ہوا موٹا آٹا آپ لوگوں نے نہیں لینا کیونکہ موٹے آٹے سے روٹی جو ہے وہ سوفٹ نہیں بنتی آپ کی ملائم روٹی نہیں بنتی تو دو کپ میں نے آٹا لے لیا ہے مکئی کا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی نارمل جو آٹا ہوتا ہے ہمارے گھر میں گندم کا آٹا جسے ہم روز روٹی بناتے ہیں وہ دو چمچ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کو اندر ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے روٹی آپ کی نرمو ملائم بنے گی سموت بنے گی اور سوفٹ بنے گی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لوگوں کے کلر میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس طرح ہتھیلی سے اسے مسلتے جائیں گے ہتھیلی کی مدد سے ہم نے اسے گون جتنا زیادہ آپ کا اچھا آٹا گون دے گا اتنی روٹی آپ کی اچھی بنے گی اتنی ہی زیادہ آپ کے جو لڈوں ہیں وہ مزے کے بنیں گے تو آٹے پہ تھوڑا آپ نے فاکس کرنا ہے تھوڑا زور سے تھوڑا مسل کے تو صحیح سے آپ نے گوننا ہے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے جائیں گے نارمل پانی ہے روم ٹمپریچر والا کوئی میں نے تھنڈا گرم پانی نہیں لیا ہے بلکل نارمل پانی ہے نہ میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے نہ میں نے اس کے اندر شوگر ڈالی ہے میں نیچرل ہی بناؤں گی جو اس کا نیچرل فلیور ہے اسی کے اندر میں سے بناؤں گی تو آٹا جو ہے وہ ہمارا گون چکا ہے تقریباً آٹا کیسے یعنی کہ پہچان ہو کے یہ اب گون چکا ہے یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے آٹا اپنا آپ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے برطن کے ساتھ نہیں چپتا ہمارے ہینڈوں کے ساتھ نہیں چپتا تو تب اندازہ کر لیں آپ لوگ کی یہ آٹا جو ہے وہ گون چکا ہے یہ دیکھیں سموز سا پیڑا جو ہے اس کا بن گیا ہے بن کر تیار ہے اس طرح کا یہ آٹا ہمیں چاہیے نہ بہت زیادہ نرم نہ بہت زیادہ سکت اور اس کو میں نے تین ہی سمیتھ ڈوائٹ کر کے اس کے پیڑے بنا لیے ہیں تو اب ہم بنا لیتے ہیں اس کی روٹیاں تو ایک پیپر لیے لیا تھا میں نے جسے نارمل جو ہوتا ہے جس کے اندر دالے مگر آتی ہیں مسائلے وغیرہ ہمارے گھر کے آتے ہیں وہ میں نے کاٹ کے تو نیچے بچھا لیا ہے نیچے میں نے آئل لگایا ہے پیڑا رکھا ہے اوپر آئل لگایا ہے دوسری پیپر پر بھی آئل لگایا ہے ساتھ والے میں تو اس طرح اسے فولڈ کر کے تو ہم بیلن کی مدد سے روٹی بنا لیں گے بہت ایزی میتھرڈ ہے کوئی زیادہ ٹرکس آپ لوگوں کو نہیں کرنی پڑے گی اس طرح سے ہم نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ روٹی بنانی ہے بہت زیادہ زور آپ نے نہیں لگانا تو آپ کی روٹی جو ہے وہ ساتھ بھی چپک سکتی ہے ہلکے بھل کے کریک جو ہیں وہ آ جاتے ہوتے ہیں اسے آپ ہاتھوں سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سانچا لے لیں ڈکن وغیرہ لے لیں کسی برطن کا گلائی کی شیب میں روٹی کی طرح یعنی روٹی کے سائز کا ہو تو اس سے بھی آپ اس کے کناری جو ہیں وہ کاٹ کے لیدہ بھی کر سکتے ہیں گول بنانے کی کیونکہ میں نے اس کے لڈو بنانے ہیں تو اب ہم نے طوے کو اپر اسے ڈال دینا ہے طوا میں نے فریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے پکانا ہے زیادہ تیز آنچ آپ لوگ نے نہیں کرنی ورنہ یہ جل جائے گی اندر سے کچھی رہے گی اس کا جو فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا تھوڑا کڑوا پن ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے اگر تیز آنچ میں پکائیں تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم ہلکا سا جو گئی ہے میرے پاس دیسی گئی ہے میلٹ کیا ہوا وہ میں لگا دوں گے سائیڈوں پہ اگر آپ لوگ کے پاس دوسرا بٹر ہے یا دوسرا گئی ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ لوہے کا طوا ہے اگر نون سٹک میں بنانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی بن جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے نہ آپ آئل لگائیں نہ گی لگائیں کچھ بھی نہ لگائیں تو ویسی روٹی بن جائے گی لیکن یہ روٹی جو ہے یہ مکھن کے ساتھ دیسی گئی کے ساتھ ہی مزے کی لگتی ہے تو اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر کر کے ٹرن کر کر کے اس کی جو ہے وہ بنا لیں گے پکا لیں گے اسے گولڈن ہونے تک یہ گولڈن ہو چکی ہے اس طرح کئی کلر ہمیں چاہیے تینوں روٹیاں بن کر تیار ہیں اب ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے تو اس طرح ہم نے اسے توڑ لینا ہے توڑ کے ہم نے اسے بریک بریک چوری سی بنا لینی ہے جیسے بلکل بریک بنانا ہے ہتھیلیوں کے مطلب سے مسل کے اسے توڑنا ہے آپ لوگوں نے ابھی گرم گرم ہے گرم گرم جو ہے بہت آرام سے وہ ایزیلی بن جاتی ہے اس کی آپ نے تھنڈی زیادہ روٹی تھنڈی نہیں کرنی اتنی تھنڈی آپ لوگ نے کر لینی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ گرم نہ لگے برداشت کر سکیں آپ تو پھر ہم اس کی چوری جو ہے وہ بنا لیں گے تینوں روٹیوں کو میں نے اسی طرح مسل لیا ہے مسل لینے کے بعد آپ لوگ کے سامنے ہے یہ تقریباً ہو چکی ہیں اس طرح آپ لوگ فولڈ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا وہ لڈو سا بنتا ہے تو سمجھیں آپ کا جو مکچر ہے وہ تیار ہے تو دوسری سائٹ بھی میں نے رکھ دیا ہے ایک پین پین کے اندر میں نے ہاف کپ دیسی گھی ڈال دیا ہے اس کے اندر جائے گا ہاف کپ جو ہے شکر ہے ساتھ میں ساتھ میں گوڑ ہے دونوں چیزیں میں میں مکس کر کے ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ ایک چیز ڈالنا چاہتے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی آدھا کپ دودھ دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سے اتنا پکانا ہے کہ یہ گاڑی سے ایک چاشنی بنجے اور اس کا جو گوڑ وغیرہ ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں ایک کھانے کا چمچ چاروں مگز اور دو کھانے کے چمچ میں نے ناریل کا برادہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ مزے کہ یہ جو لڈو ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہیں تو ٹرائی ضرور کیجئے کا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اب ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ بہت زیادہ بھی گرم ہے ہماری ہاتھوں کو جائے بہت زیادہ گرم لگے گا اتنا آپ لوگ نے گرم رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ برداشت کر سکیں بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کر لینا تو لڈو سا اسے نہیں بنے گے تو اسی ٹائم پہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے کا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکشن سب سے پہلے مل سکے ایک میں نے لے لی ہے ڈش اس کے اندر میں گھی لگا لوں گی مکھن گھی کوئی بھی چیز ہو آپ لوگ اس کے اندر لگا لیں تاکہ ہمارے جو لڈو ہیں وہ اس کے اندر چپکے نا تو یہ لگا لوں گی اس کے بعد میں اس کے لڈو بنا لوں گی چھوٹا سا ہم نے لینا ہے لڈو کی طرح ایک چمچ ایک کھانے والا چمچ جو ہے وہ ہم لے لیں گے تو اس سے ہم نے ایسے فولڈ کر کے تو پہلے انگلیوں کی مدد سے زور سے پریس کرنا ہے پھر ہم نے اسے گول گول گمانا ہے تو ہمارا لڈو جو ہے بینا کرے کہ بلکل سمودھ لڈو بن کر تیار ہو جائے گا آئی ہوپ آپ لوگ کو جب ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ونٹر سپیشل ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا بچوں کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہے بڑوں کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہے گھر کا ہر فرد کھا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو میٹھا پسند ہے تو بہتر ہے کہ بزار کے میٹھے کھانے کی بجائے اس طرح کی ہیلڈی ریسپی جو ہیں وہ ٹرائی کیا کریں ہیلڈی بھی ہے میٹھے کا میٹھا بن جاتا ہے ہر بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو ٹرائی ضرور کیجئے گا ٹھینکس فرد